بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں کہ دوستو آج ہے 6 اگست سن 2021 اور دن ہے جمعہ کا آپ تمام دوستوں کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو تو دوستو امان ویزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پہلے ایک لیت کرتا چلوں کہ ابھی تک امان ویزا بند ہے ابھی کھولا نہیں ہے باقی اس کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سوال آتے ہیں ان کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ جو آپ کی رائے جو بھی ہوگی وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جو میری رائے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو پہلی چیز تو ابھی تک ویزا بند ہے اور دوسری چیز کہ ابھی تک یہ ڈیٹ بھی نہیں بتائے گی کہ کب کھولے گا ابھی تک کوئی بھی اس کے حوالے سے کوئی بھی سوشا جس کو کہتے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں سامنے آیا کہ کون سی ڈیٹ کو ویزا کھولا جائے گا اور اس کے علاوہ جن دوستوں کے پہلے ویزے نکلے تھے وہ کب انٹر ہو سکیں گے ان کو کہاں سے اپروول لینا پڑے گا موفا سے لینا پڑے گا امان پلیس سے لینا پڑے گا جس سے بھی لینا پڑے گا اس کے حوالے سے بھی ابھی کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آ سکی ہے اس کے بعد میں جن دوستوں کے بھی میڈیکل امان کے اندر پہنچ چکے تھے لیکن ویزے بند ہو گئے اور ان کے میڈیکل ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کا وہی میڈیکل چلے گا یا پھر ان کو نیا جو میڈیکل ہے وہ کروا کر امان کے اندر سینڈ کرنا پڑے گا تب ان کا نیو ویزا نکلے گا اس کے بعد میں جن کی چھوٹی اوور ہو چکے ہیں چھے مہینوں سے ان کی حوالے سے بھی ابھی تک کوئی کلیر نہیں کیا گیا کہ ان کو موفا سے اپروول لینا پڑے گا پلیس سے اپروول لینا پڑے گا یعنی کسی سے بھی محکمے سے اپروول لینا پڑے گا یا پھر نہیں اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیر نہیں کیا گیا اس کے بعد میں جو ویکسین کے حوالے سے ہے کہ ویکسین کے لیے بھی ابھی تک نہیں کلیر کیا گیا لیکن جو امان کے اندر ویکسینیں لگ رہی ہیں ان میں اسٹرازینکا ہے فائزر ہے اور سپٹنک ہے جو رشیہ کی ہے اور اس کے بعد میں ہے جی سائنوک جو چائنہ کی ہے لیکن کیا طریقہ کار کریں گے کب کھولے گا کب نہیں کھولے گا کتنا ٹائم لگے گا اس میں ابھی تک اس کے حوالے سے کسی کے پاس بھی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے جو بھی فیصلہ ہوگا حتمی فیصلہ ہوگا وہ امان سپریم تمیٹی کی طرف سے ہی کیا جائے گا اور جب اس کا فیصلہ آئے گا امان سپریم تمیٹی کا تو تب الاؤڈ کرے گا امان پلیس بھی نیو ویزا ایشو کرنے کے حوالے سے یا پھر جو آلڈی پہلے ویزے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں یا ان کو رینیو کرنے کے حوالے سے لیکن آپ دوستوں کے جو کمنٹ آتے ہیں آپ ویڈیوز کو پورا نہیں دیکھتے لیکن جو ویڈیو جس چیز کے اوپر بنائی جاتی ہے جس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے ویڈیو کے اندر آپ بھی اسی حوالے سے ہی کمنٹ کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ابھی سٹارٹنگ میں میں نے کہایا کہ ویزا بند ہے لیکن آپ پھر اسی ویڈیو کے اندر پوچھتے ہیں کہ کونسی ڈیٹ کو کھولے گا تو پھر بتاتا چلوں ویزا بھی بین ہے بند ہے نہیں بتایا گیا کب کھولا جائے گا کونسی ڈیٹ کو کھولا جائے گا کیا طریقہ کار ہوگا کیا نہیں باقی جو ویزا کی پرائس ہے وہ مختلف ہے یعنی جو کیٹیگری آئی تھی جن کا ہائی میڈ اور اس کے بعد میں جو ٹیکنیکل تھے ان کے اور اس کے بعد میں جو لیبر تھے ان کی قیمتیں علیدہ علیدہ تھیں اور یہ بھی ذات میں اعلان کیا گیا تھے جو بھی حکومت کی طرف سے فیس لگے گی صرف وہ ہی ادا کرنی ہیں اس کے علاوہ جو فیس وصول کرے گا تو وہ ہیومن ٹریفکنگ کے خاتے میں آئے گا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی باقی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور جو یہ ویزے سیل کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے کا ویزا سیل کریں گے ان کو کتنے کا ملے گا تو جو پہلے ویزے کے اوپر خرچہ آتا تھا تین سو سولہ ریال تین سو ایک ریال اس کے بعد میں کچھ ٹائپنگ شیپنگ یہ سب ڈال کے آپ کہہ لیں کہ چار سو ریال خرچہ آتا تھا لیکن اس کو سیل کتنے میں کرتے تھے بارہ سو پندرہ سو جو بنگالیوں کے ویزے سیل ہوتے تھے لیبر کا وہ تیرہ سو بارہ سو امانی ریال تک بھی سیل ہوا ہے اس کے بعد میں پاکستانیوں کو جو سیل کیے تھے وہ سات سو آٹھ سو تک ایڈین کو گیسے بھی کمپنیاں فری ویزا پروائیڈ کرتی ہیں تو کچھ پیسے ان کے ایجنٹ بھی کھاتے ہیں تو باقی مزید بھی کوئی اس کے حوالے سے کوئی بھی اپٹیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ